سر بھی ریش چکے ہیں اس کے بعد آپ ایک خوریت اقائی میں کام کر رہے تھے آج یہ جو آپ نے فیصلہ لیا ہے کیا سوچ کے لیے لوگوں کے مشکلات اور حالات کو سمجھتے ہوئے اور ان کی احساسات اور ان کی اسرار پر میں نے یہ فیصلہ لیا ہے عام لوگوں کی آپ کے ساتھ اور بھی بندے ہیں جو آپ کے ساتھ ساتھی رہے ہیں میرا کہنے کا مطلب کی جو حوریت میں آپ کے ساتھی رہے ہیں تو وہ بھی جوائن کر رہے ہیں مہاں حوریت میں الگ الگ ایک آئیاں کام کر رہے ہیں تو بہت سارے ہاں ساتھی رہت کے ہیں وہ ابھی ان کا میں نے ان کو نہ انوائٹ کیا ہے نہ میں کسی کو انوائٹ کروں گا لیکن اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق وہ بھی ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ فیصلہ لیں گے اپنی پارٹی میں آپ کو کیا خاص دکھا آپ جیسے ایڈیالوجی کے لوگ بھی اپنی پارٹی میں آئے کچھ کیا خاص ہے کونسی چیزیں جس نے آپ کو متاثر کیا اپنی پارٹی میں سننے کیلئے ایک تو جو اس کے قائد ہیں سید علتہ محمد بخاری صاحب اور اس کی ایک شخصیت ہے بیدار کی شخصیت ہے ایک تو وہ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ نعرہ دیا کہ ہم سچائیے پر مملی سیاست کریں گے جوٹ کے دعوے جو سالہ سر جوٹ پر مملی ہوں گے وہ کھوکھلے دعوے نہیں کریں گے جو ہو سکتا ہے لوگوں کے لئے وہ کام کریں گے مسئلہ ان کی بلائی کے لئے ان کی بہتری کے لئے ان کے ڈیولپنٹ کے لئے کام کریں گے بس ان کا اتنا ہی نعرہ ہے جس اکائی کے ساتھ آپ کیا وہ سچ نہیں بولتے تھے نہیں نہیں وہ تو کبھی اس پالیٹیکس میں آئے نہیں جماعت اسلامی پالیٹیکس میں پہلے تھی جماعت اسلامی کے ساتھ میں تو کوئی وابستگی نہیں تھی وہ بڑی اکائی تھی اس کے سالے جماعت اسلامی نے پہلے بھی الیکشن میں حصہ لیا ہے کئی بار لیا ہے ایک ہی بار نہیں لیا ہے جس اکائی کے ساتھ اس کا سربراہ ابا سنساری صاحب تو خود تھے مسلم اتد ملائز کی کاملتی لیکن اس وقت کے حالات کچھ اور تھے اس وقت کے حالات کچھ اور ہیں حالات اس وقت یہ تھے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ یا پرو کرنا چاہتے تھے اس وقت الیکشن میں اٹھے لیکن ان کو کیا ملا جوری تو کی گئی یہاں تو یہ ہوتا رہا ہے 1947 سے جس کو چاہتے تھے اس کو بٹھاتے تھے یہاں پہ تو کوئی اس کا اس لیے یہ لمبا کھینجتا گیا یہ مسئلہ کشمیر میں سنٹیمنٹ اس کو ہرٹ کیا گیا ہمیشہ سے اور اب ہم چاہتے ہیں کہ بہت ہو گیا ہے بہت کچھ ہم نے گواں دیا ہے تو اب تو اور گوانے کی صورت میں اپنی اگلی پیڑی جو ہمارے آنے والے نصر ہے وہ سب کچھ یہ برداشت نہیں کر پائے گی آپ جیسے لوگ قبیل جو آپ جیسے ایڈیالوجی کے لوگ اور بھی ہیں کشمیر میں بہت سارے ہیں کیا مسیج رہے گی ان کو کہ ان کو بھی آنا چاہے ان کو سوچ لینا چاہے کہ آنے والے نصر کو وہ کیا دے سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ڈرگز کی طرف ہمارے جوان یہاں تک کے لڑکیاں بھی کھینچے چلے جا رہے ہیں کیوں کیا وجہ ہے ان کو ایک منٹر سٹرس ہے منٹر سٹرس جب تک نہ دور کیا جائے ان کی احساسات اور خواہشات کا احترام نہیں کیا جا سکتا ہے تب تک وہ اس چیز سے ہٹیں گے نہیں چاہے گورنمنٹ یا سیول سائٹی کوئی بھی قدب اٹھائے اس کے لیے ان کو یہ اسے دور رہنے کی کوشش کرے وہ بارہ بار نصابت نہیں ہوگی ان کو لگنا چاہے کہ ہم اب ہمارا فیوچر صحیح ہے ہمارا فیوچر سیف ہے جب تک نہ ان کو یہ لگے گا وہ اس چیز سے واپس آئیں گے نہیں